دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتانے والا ہوں چھوٹی سی بھی ہے لیکن آپ کے بہت کام آئے گی دیکھیں یہاں پر ہماری جیسے کی کوئی بھی ڈیٹا شیٹ ہوتی ہے اس کے اندر کافی سارے فارمولے وغیرہ لگے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے فارمولے آپ نے دیکھا ہوا تو اب آفیس میں بہت سے آفیسز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فارمولا ہے اس نے دیکھ لیا کاپی کر لیا اور پورے آفیس میں کیا کیا اپنا نام کر دیا کہ بھئی یہ فارمولا جو ہے میں نے بنایا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ محنت آپ نے کری بہت کامپلیکیٹڈ سا فارمولا تھا آپ نے بنایا لیکن سامنے والا اپنا نام کر کے چلا گیا تو اس کنڈیشن میں بہت غصہ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایکسل میں ایک اوپشن ہے جس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے فارمولے کو ہائٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہاں پر جیسے یہ آ رہا ہے یہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا نہ کوپی کر سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے آپ کا فارمولا ورک کرے گا لیکن کوپی نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں آپ کو اس ویڈیو میں سولیشن بتاؤں گا کیا ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میرا ایکسل کا کورس تھا اس کے اندر 75 ویڈیوز تھے پہلے 90 ویڈیوز میں نے کر دی ہیں اور کافی سارے میں نے یہاں پر ٹاپک بڑھا دی ہیں تو اگر آپ جوائن کرنا چاہے تو وہ جوائن کر سکتے ہیں MIS کے اوپر میں نے کافی سارے ٹاپک ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے 2000 روپے کا یہ کورس ہے بیسک سے لے کر ایڈوانس تک یہاں پر میں نے پورا سکھایا ہے اگر آپ جوائن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایکسل کا میرا ایک گروپ ہے فیس بک کا اور یہاں پر انسٹاگرام کا میرا پیج ہے تو آپ دونوں کو جوائن کر سکتے ہیں لنک جو ہے دونوں کے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں میں نے دے دیئے ہیں چلے ٹاپک پر چلتے ہیں اب سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے فارمنٹ سیل میں جائیں گے اور یہاں پر لاشٹ میں ہے پروڈیکشن اس کو سب سے پہلے ہمیں انٹک کر دینا ہے اس کو ابھی کیا ریزن ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اوکے کر دیتے ہیں اب جس سیل پر مجھے جو ہے فارمولا ہائٹ کرنا ہے تو اس کو مجھے سیلیک کرنا ہے سیلیک کر لیا اب رائٹ کلک کرنا ہے پھر دوبارہ سے فارمنٹ سیل میں جائیں گے اب یہاں پر پروڈیکشن میں جا کے ہیڈ ان پر کلک کر کے اور اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہمیں اس شیٹ کے اندر پاسفرڈ لگنا ہے ریویو میں جائیں گے پروڈیکشن شیٹ اور یہاں پر کوئی بھی ایک پاسفرڈ جیسے میں ڈال دیتا ہوں 1,2,3 enter 1,2,3 enter اب ہمارا یہ کام ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو اب یہاں پر آپ کو کوئی بھی فارمولا دکھائی نہیں دے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پر کچھ بھی چینجز کرتے ہیں تو ہمارا یہ پورا فارمولا work کرے گا یہ دیکھیں صحیح کام کر رہا ہے اور یہاں پر ہم کچھ بھی چینجز کرنا چاہیں پوری شیٹ کے اندر یہ دیکھیں ہم کر سکتے ہیں area ہے جو changeable نہیں ہے کوئی اگر چاہے تو وہ change نہیں ہو پائے for example یہ heading ہے نا یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی edit نہ کر پائے باقی نیچے کا data تو edit کر لے لیکن اس کو edit نہ کر پائے اور سادھی ساتھ یہ ہوگی یہ فارمولے بھی کوئی edit نہ کر پائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو log کر سکتے ہیں اس کو اور اس پورے data کو جو changeable ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو میں اس کو unlock کر دیتا ہوں اس کو تب ہی ہم کچھ apply کر پائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں جس کو آپ کو lock کرنا ہے اس کو آپ کو select کر لینا ہے پہلے ایسے اب میں نے select کر لیا اور control کا button دبایا اور اس کو بھی میں select کر لیتا ہوں تو ایک ساتھ میں نے ان کو کر لیا اس area کو میں نے نہیں کیا اس کا reason یہ ہے یہ changeable ہے اس کو change کر سکتے ہیں right click کریں گے اس area پہ format cell میں جائیں گے اور سب سے last میں production اور یہاں پر یہ locked پر ہم click کر دیں گے جو ابھی ہم نے ہٹایا تھا نا شروع میں تو یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس کو lock کر دیں گے تو یہ change نہیں ہو پائے گا اب میں اس کو ok کر دیتا ہوں اب دیکھیں اب دوبارہ سے ہمیں protect کرنا پڑے گا اور کوئی بھی password 123 123 enter ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارا جو heading ہے وہ change نہیں کر سکتا کوئی نہ یہ change کر سکتا ہے دیکھیں میں یہاں پر کچھ کر کے دیکھتا ہوں منہ کر دے گا یہاں پر کچھ کروں گا منہ کر دے گا یہاں پر اس جگہ منہ کر دے گا تو یہاں پر کوئی سی بھی چیز change نہیں ہوگی لیکن یہاں پر change ہو سکتی ہے دیکھیں میں کچھ بھی کرتا ہوں یہ دیکھیں کچھ بھی میں یہاں پر type کر رہا ہوں ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو مطلب یہ پورا changeable ہے یہ پورا area جو ہے changeable ہے بٹ یہ والا نہیں ہے formula بھی ہمارے یہاں پر work کریں گے لیکن یہاں پر کوئی بھی یہاں پر formula copy نہیں کر سکتا کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے اب مان لی جہاں ہمیں اس کو ہٹانا ہے تو unprotect کرنا ہے یہاں پر پہلے 123 enter اور یہاں پر بس ہمارا جو بھی تھا as it is وہی پوری چیز یہاں پر آ گئی ہے ہم اس کو change بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بھی change کر سکتے ہیں edit کر سکتے ہیں view کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہے تو اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پر سند آئی تو اس کو like کر دینا نیچے comment box میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگلی ویڈیو کی اس topic پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں کوشش کروں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہے کی اگر آپ excel کو seriously سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے course کو ضرور join کیجئے گا course کا link آپ کو نیچے description box ممیل جائے گا یا view number پر بھی آپ call کر سکتے ہیں تو چلیئے دوستو ملتا ہے آپ سے next video میں تب تک کے لئے take care and good bye